دھنیواز ساتھیو یہ شبد سنا ہے نا unity strength آج ہی unity strength for India against corruption this is the new launch of a movement individually ہم لوگ سب اپنے اپنی جیون میں اپنے طریقے سے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے corruption کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے کوئی لکھ رہا تھا کوئی سمجھا رہا تھا کوئی دھرنے پہ بیٹھ رہا تھا کوئی فاسٹ پہ بیٹھ رہا تھا کوئی ٹیلیویزن کے تھو لوگوں کو aware کر رہا تھا لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ سب مل کے ایک آواز بن رہے ہیں یہ ایک سنگٹن نہیں ہے یہ ایک movement ہے جس میں عام وقتی بھی اس میں جڑنے والا ہے ان representatives کے تھو spiritual leadership social leadership creative leadership social activism کے تھو یہ ایک movement کی آج زبردست launch ہے جس کا نام ہے India against corruption آپ بہت ہم لوگ آج بہت سو بھاگے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اس کو بہت زبردست آج ایک پورے آشیرواد مل رہے ہیں آشیرواد مل رہے ہیں کن کن کے تھو دیکھئے سوامی رامدیو جی کی movement کے تھو سری سری روی شنکر جی کے تھو کتنے سو بھاگے ہیں کہ آج آپ یہاں ہیں چائنا سی ہٹ کے ادھر ہمارے ساتھ آکھ بشپ آف ڈیلی ہیں جن کے سیگنیچرز ہیں ہمارے پاس سوامی اگنیویش جی ہیں جو اپنی movement کے ساتھ جڑے ہیں انہ ہزارے جی ہیں جو کی مہراشترا میں جو قانون سوچ قانون چاہتے ہیں درد نشجے سے وہاں آتا ہے اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ ان کے بارے کیا کیا لکھتے ہیں ہمارے ساتھ کامل جیسوال جی ہیں ہمارے ساتھ مسٹر بی آر لال جی ہیں جو کئی سالوں سے سی بی آئی کے بارے بتا رہے ہیں تھک گئے بتا بتا کے کہ سی بی آئی کو کیا سنتوش کیا سفائی چاہیے لیکن آج وہ اس movement میں جڑ رہے ہیں انہوں نے بکس بھی لکھی ہیں اروند کےجریوال جو ہمارے سے یونگست یونگست فریڈم فائٹر ہے فریڈم اگنس کروپشن ملکہ سارے بھائی 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 ملکھین ملکہ ساری کریکٹلی لکھتی رہے گی تو یہ سالوں کے بعد شرنک ہو کے جلدی ہو جائے گا کیونکہ اگر ہم صرف ورڈ او ماؤت پہ جائیں گے اس کے اپنی لیمٹیشن یہ موومنٹ انڈیا اگنس کرپشن کے لیے کیوں ہے اس کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے زیادہ زیادہ اور نقصان اس دیش میں نہیں ہو سکتا جتنا آلریڈی ہو چکا ہے اور اگر ہم نے اس سے بڑھنا اس کو اور بگڑنے سے بچانا ہے تو ہم کو اس موومنٹ کی سکھ ضرورت ہے اس کے لیے ہم آپ کے لیے ایک ڈرافٹ بل لے کے آئے ہیں جس کو کہتے لوکبال بل ہم ایک سٹرکچر آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو کہ اس انڈیا کو جیسے آٹی آئی جب شروع ہوا تھا تو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا آٹی آئی آئے گا ایک دن جیسے ڈومیسٹک ویمنز موومنٹ کئی باری شروع ہوئی تھی تو کیا ڈومیسٹک ویمنز ایک آئے گا ایک دن وہ بھی آیا آٹی آئی بھی آیا اور بھی ایسی کئی موومنٹس ہیں جو آئیں ان سوشل ایکٹیوزم کے تھو اب ہم اس گروپ نے ڈرافٹ کیا ہے ایک لوکبال بل جو کی اروند آپ کو اس کا کی بتائیں گے کہ جو اس وقت سرکار کے پاس تھا اور وہ ابھی پبلک نہیں پروپرلی ہوا تھا وہ کیا اس میں تروٹیاں ہیں اور کیا اب ہم برداشت نہیں کریں گے کیا اسلی ہونا چاہیے اس میں کمی کیا ہے پہلے ہم نے آپ کو کاؤز باتا دیا کی کیوں جڑ رہے ہیں سیکنڈی ہمارا آروند will tell you the structure of the new structure of the we need what kind of structure we need to have India against corruption because without structure today we are a product of the same incomplete structure what is the complete right structure which India must have to fight against corruption and to grapple these crocodiles these magar machas how do we get these crocodiles who walk away with all our crores of rupees so this is the structure of Arvind will tell and as I've told you third would be then you're free to have a Q&A in the end and get your bites thank you very much آپ سب لوگوں کو نمشکار اتنے کرپشن کے گھوٹالے نکل رہے ہیں اور ایک پرشن یہ اٹھتا ہے کہ اتنا کرپشن کیوں ہو رہا ہے اس کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ کرپشن کرنے کے بعد کوئی بھی جیل نہیں جاتا کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ پتا کیا جائے کہ کوئی جیل کیوں نہیں جاتا ایکشن کیوں نہیں ہوتا کسی کے خلاف کرپشن کرنے کے بعد تو جب ہم نے سارے کانون پڑھے تو پتا چلا کہ جو ہمارے کانون ہیں ان کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہے اور جو ہمارے انٹی کرپشن ایجنسیز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہے سینٹرل گورنمنٹ میں لے دے کے کےول دو ایجنسیز ہیں سی وی سی اینڈ سی بی آئے سی وی سی سینٹرل ویجلنس کمیشن وہ کےول ایڈوائزری باڈی ہے انڈیپنڈنٹ باڈی ہے لیکن ایڈوائزری باڈی ہے وہ سرکار کو کےول صلاح دیتی ہے تو ایک فارمر سی وی سی سے میں نے ابھی دس دن پہلے بات کی ان سے پوچھا کہ سر آپ کے پورے پانچ سال کے کارکال میں آپ نے جتنی ایڈوائز دی گورنمنٹ کو گورنمنٹ نے آپ کی ایڈوائز مانی کیا تو انہوں نے کہا کہ جب جب میں نے پروسیکیوشن کرنے کے لیے بولا تو گورنمنٹ نے ایک بھی کیس میں میری ایڈوائز نہیں مانی جب جب میں نے اس کو ڈسمیس کرنے کے لیے بولا تو گورنمنٹ نے کیول وارننگ دے کے اس کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب پانچ سال میں جتنے آفیسرز کو جیل جانا چاہیے تھا اور جتنے اوفیسر کو نوکری سے ڈسمس کرنا چاہے تھا اگر کسی بھی اوفیسر کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کرنے کے پہلے اسے گورمنٹ کی پرمیشن لینی پڑتی ہے کسی بھی اوفیسر کے خلاف مقدمہ پرسکیوشن لانچ کرنے کے پہلے they have to take permission from the government سی بی آئی میں اگر کوئی اچھا آفیسر ہو اور اگر وہ اچھی انویسٹیگیشن بھی کر لے تو اس کو ریپیزنٹ سرکار کے لائر کرتے ہیں جو لاؤ منسٹری کے اندر میں آتے ہیں تو سی بی آئی اس کمپلیٹلی اپپپٹ ان دہ ہینڈس او دہ گورمنٹ تو سی بی سی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اس کے پاس پاور نہیں ہے سی بی آئی ہے اس کے پاس پاور ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو ایک ایسا جال بنا دیا ہے سرکار نے ایسا سموک سکرین بنا دیا ہے سرکار نے کہ کوئی کسی کے خلاف ایکشن ہوئی نہیں سکتا and that is one of the reasons that there is absolutely no deterrent against corruption in our country کہ آج ہمارے دیس میں اتنی corruption ہو رہی ہے اس کے لئے کیا ضرورت ہے اس کے لئے ہانگ کانگ کا ہم ایکزامپل دیں گے ہانگ کانگ میں 1970s میں بہت زیادہ corruption تھی اور اس کی وجہ سے پولیس اور مافیا کے بیچ میں سانٹھ گھٹ ہو گئی and the crime went up very high as a result lakhs of people came on the streets and the government had to set up an independent commission against corruption and the government gave complete powers to the commission to take any action تو پہلے شوٹ میں اس commission نے ایک سو سات میں سے ایک سو تین پولیس آفیسز کو dismiss کر دیا تو the message went that the corruption will not be tolerated anymore and today only because of this ICAC independent commission against corruption Hong Kong is one of the most honest countries in the world so India can also turn around if we have a proper investigating and prosecuting body which is independent of the government تو ہم لوگوں نے ایک لوگپال بل درافٹ کیا ہے law minister نے اکٹوبر میں اناؤنس کیا تھا بھوپال میں کہ ہم گورنمنٹ جو ہے دسمبر تک لوگپال بل لے کے آ رہی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے لئے constitution کو بھی امند کریں گے لیکن جو ڈرافٹ گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے وہ پھر سے ایک آئی واش ہے اس کو ابھی ہم سمجھائیں گے کہ کیسے سرکار کا ڈرافٹ آئی واش ہے ہم نے جو لوگپال بل ڈرافٹ کیا ہے اس کو بنانے میں جسٹس سنتوش ہگڑے ان کو سب لوگ جانتے ہوں گے کرناٹکا کے لوکای اگتھ ہیں who has waged a war against corruption in کرناٹکا جسٹس سنتوش ہگڑے پراتیش سنا فارمر چیف ویجلنس کمیشنر کرن بیدی میڈم پرشاند بھوشن اور مینی آدھر امنیت سرونگ آفیسر ہوارے ورکن انٹی کرپشن دے ہیو آل کم ٹوگہرہ اور درافٹ دیس بل دو دس بل کن ورک کیونکہ یہ سارے جو ایکچال برینز ہیں جو انٹی کرپشن میں کام کر چکے ہیں جن کو پتا ہے کی سسٹم کی کیا کمیاں انہوں نے یہ بل درافٹ کیا ہے اس بل کی کیا موٹے موٹے وہ ہے number one this says that an institution called لوگ پال should be created it will be a 10 member body headed by a chairperson the appointment to of these 10 people and the chairperson will take place through a completely transparent and apolitical process ابھی جتنی appointments ہوتی ہیں وہ کمیٹی کرتی ہے leader of opposition and prime minister دونوں کا ہی vested interest ہے کرپشن کو نہ ہٹانے میں so we don't want the leader of opposition and prime minister to make these appointments we want a completely apolitical process secondly that part of cbi which deals with corruption which deals with white collar crime economic offences corruption should be bifurcated from cbi taken out of cbi and should be placed at the disposal of لوگ پال third is cvc should be wound up cvc is merely an eye wash it is merely a showpiece cvc and the entire internal vigilance machinery of the country should be placed at the disposal of لوگ پال fourth is لوگ پال should have complete control jurisdiction over politicians bureaucrats and judges next is لوگ پال shall have the powers to initiate investigations and initiate prosecution without needing any permission from the government next is public grievances public grievances voice against corruption so he should be dismissed from the job and the last is if charges are approved if charges are approved and یہ بہت important ہے ہمارے دیش کے قانون میں اگر کوئی ایک ہجار کروڑ کا evokerے رشوت لے چونہ لگائے سرکار کو تو اس کو چار تین یا چار سال کی سزا ہے پر وہ ایک ہجار کروڑ کی recovery کا کہیں نہیں لکھا ہوا he can come back and he can enjoy that one thousand crores so we have provided in this law for the first time that the loss that has caused to the government because of his corruption should be recovered from all the accused they should be recovered from all the convicted جو سرکار لے کے آرہی ہے یہ لوگ پال بل اس میں سرکار بول رہے ہیں کہ لوگ پال will have jurisdiction only over politicians not over bureaucrats cvc will have control over bureaucrats لوگ پال will have control over politicians اور politician اور بیروکرات الگ الگ تو corruption نہیں کرتے مل کے corruption کرتے ہیں تو ایک ہی case کو لوگ پال بھی investigate کرے گا اور cvc they want to basically scuttle all the inquiries it is not possible for two agencies